اسلام علیکم کیا حال چاہلے ہیں آپ سب کے میں بھی بلکل دیچہ آپ ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور آج میں کرنے جا رہی ہوں کیونے ماشاءاللہ سے ایک سال سے زیادہ ہوگیا ہے آپ لوگ ساتھ جڑے ہوئے تو اب تو بنتا ہے کہ میں بھی اپنا جو ہے کیونے آپ لوگ ساتھ کروں اور آپ لوگ کی جو سوالات ہیں ان کا جواب دوں کیونکہ کافی ٹائم سے مجھے کچھ سوالات تو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن میں ان کا جواب نہیں دے پا رہی ہوتی کیونکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں تفصیلاً ایک جو ہےنا ویڈیو بناوں گی اور پھر آپ لوگوں کو ان کے جوابات دوں گی تو آج سب سے پہلے جو سوال میں اپنے کیونے میں شامل کروں گی وہ ہے میرے نام کے حوالے سے کیونکہ سب سے پہلے میں اپنی خود کی ذاتی پرسنیلٹی سے شروع کروں گی نا تو میرا جو ریال لیم ہے وہ آپ لوگ ہمیشہ پوچھ کہ میرایا میں چینل کا جو نام ہے وہ ہے گوڑیا کے دنیا تو بہت سارے لوگوں کو شاید میرا یہ ریال لیم ہے لیکن ریال kamel تھی کیونکہ گوڑیا سننے میں نیک نامی ہو گا فرائی لیم تو نہیں ہوتا تو بالکل ٹھیک ہے کہ میرا یہ aniیک نیکنم ہے میرا یہ probiotرہ نہ ہی سوال موجود جب میں ہوتی تو میں بلکل گریہ جیسی لگتی تھی تو بس ان لوگوں نے اگدم ہوتا ہے بچے کو جب اگدم دیکھتا ہے انسان تو وہ جو پہلا نام نکلتا ہے تو بس ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ تو گریہ جیسی ہوئی ہے تو بس وہ جب سے میرا نام جو ہے وہ گریہ پڑ گیا تو اس لیے میرا نام گریہ ہے اور گھر میں مجھے سب گریہ ہی کہلاتے ہیں لیکن ابھی جو ہے ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا مجھے کول گئے امی بپا تو خیب مجھے گریہ ہی کہتے ہیں باقی جو میرے بہن بھائی ہیں وہ مجھے کول باجی یا پھر باجی کیا کرتے ہیں تو پہلا سوال کا جواب تو میں نے دے دیا اس کے بعد کولیفیکشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا کتنا ہے میں نے کتنی دانی معاصل کی ہے تو جناب میں نے گریجیشن کی ہے اور جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں جو ہے فرسٹیئر کے اندر تھی میرا فرسٹیئر چل رہا تھا گریجیشن کا کیونکہ دو سال کا ہوتا ہے تو میں اس اس ٹائم پہ جب میری جس دن میری ماہیوں تھی نا اس دن میرا لازٹ پیپر تھا یعنی کہ صبح میں پیپر دے کر آئی تھی اور رات کو میں ماہیوں بھٹ گئی تھی اور جو اس کا سیکنڈ یار ہے وہ میں نے جہانگیر کی پیدائش کے بعد کیا ہے جہانگیر تکے بند تین مہینے کا تھا اور اس کو میں چھوڑ کے جاتی تھی امی کے پاس اور اس ٹائم پہ میرے جو ہے فائنل میرے بس فائنل جو میرا ائر تھا اس کے اگزیمس چل رہے تھے تو بڑا میرے لیے ایک مشکل وقت تھا وہ کہ رات بھر جہانگیر مجھے جھا رہا ہوتا تھا خیر تو رات بھر یہ جھا آتا تھا مجھے جھانگیر اور پہلا پہلا بچہ ہوتا ہے آپ کو اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوتے آپ اتنے در یوں سٹو نہیں ہوتے بہت زیادہ ایک ہارٹ تھا لیکن یہ ہے کہ الحمدلہ سے نکل گیا اور پیپر سے میری کلیر تھے اور ریجلٹ بھی میرا اچھا آیا تھا تو یہ تھی میری جو ایڈوکیشن کے خیر کہانی تو بہت بڑی ہے بہت لمبی ہے کیونکہ تعلیم کا جو ایک آپ کا پورا ایک پریڈ ہوتا ہے وہ اتنا آسان ہی ہوتا اور ساتھ ساتھ میں اس ٹائم پہ مدرسہ میں بھی جاتی تھی تو وہاں کی بھی میں تعلیم حاصل کرتی تھی تو دونوں کو منیج کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا شادی سے پہلے شادی کے بعد تو میں نے خیر مدرسہ چھوڑ دیا تھا اپنا اس کے بعد پھر بس میں نے اگریجیشن کے اوپر ہی زور دیا تھا اور میں نے وہ کمپیٹ کری اور پھر ڈگری بس لے کر اپنی اس کے بعد میری نیت تھی کہ میں ماسٹرس کروں اسلامیات میں لیکن پھر ہو نہیں سکا کیونکہ شادی کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مصروفیات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ ہماری لائف میں چینجنگ سا جاتی ہیں تو وہ نہیں ہو پاتا تو خیر ایک ماسٹرس کرنے کا جو خواب تھا وہ میرے ذل میں ادھور ہی رہ گیا تو انشاءاللہ کبھی اگر ہوا تو کر لے گئے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ کبھی بھی زندگی کے حصے میں کر سکتے ہیں بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی تو انہی کو پڑھا رہی ہوں ہمیں باقی دیکھتے رہا کے جا کے اگر اللہ تعالی کی مرضی ہوئی تو پھر پھر پھریں گے اس کے بعد سب سے زیادہ جو مجھ سے سوال کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے میری شادی کے حوالے سے کہ میری شادی جو ہے وہ ایرینج ہوئی ہے یا لف میری ہوئی ہے تو بھائی میری جو شادی ہے وہ ٹوٹل ایرینج میریج تھی اس میں کہیں سے کوئی لفش اب نہیں تھا اور ٹوٹل میرے گھر والوں نے ان کو پسند کیا تھا ان کے گھر والوں نے مجھے پسند کیا تھا اور ہماری اس میں کوئی پسندہ پسند نہیں تھی ہاں یہ ضرور تھا کہ ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی تو وہ ایک ہوتا ہے نیچرلی چیز ہے کہ جب آپ کی منگنی ہوتی ہے یا انگیجمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک آپ کو اٹریکشن ہو جاتی ہے باقی ہماری کوئی لف میریج نہیں تھی یہ ٹوٹل ایک ایرینج میریج تھی اور یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں سوال کہ یہ میری کزن ہیں تو یہ میرے کزن بلکل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی میرے رشتدار ہیں یہ بلکل کہتے ہیں غیر خاندان جو ہوتا ہے ہم لوگ وہ ہیں تو کوئی ہمارے اس طرح سے رشتداری بھی نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سوال کا جواب مل گیا کیونکہ یہ سوال مجھے کافی زیادہ آتے ہیں تو میں ان کی جواب جو ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو دے رہی ہوں اچھا جی اس کے بعد میرے ہزمنٹ کی جوب کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں یہ سب سے ایک سوال ترینڈ کرتا ہے میرے چینل پہ سوال کہ آپ کی ہزمنٹ جوب کیا کرتے ہیں تو میرے ہزمنٹ پرائیوٹ جوب کرتے ہیں اور پرائیوٹ اب آپ پوچھیں گے کون سے ڈپارٹ میں کرتے ہیں تو یہ آدم جی انشورنس میں جو ہے سروی آ رہے ہیں اور وہاں پہ کرتے ہیں اور ان کی جوب بہت ہی جو ہے ایک کہہ لیں کہ ٹپیکل سی جوب ہے کیونکہ یہ صبح سے جاتے ہیں رات تک مسروفی مسروف رہتے ہیں کوئی چھٹی اور کوئی ایسا سین نہیں ہوتا اور جب چھٹی ہوتی ہے تو بس ان کی بھی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب چھٹی ملے یا چھٹی کا دن ہو تو یہ پھر ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں باقی ادر وائز بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے اور یہ بچوں اسے کھیل بھی نہیں پا رہے ہوتے جب صبح ہی نکلتے ہیں تو بچوں اس ٹیم پر سکول گئے ہوتے ہیں اور جب رات میں واپس آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں تو کافی کافی ساتھا دن بھی ہو جاتے ہیں ایسا بھی کچھ ہمارے جو ہے لائف میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ یہ ہفتہ بھر بھی بچوں سے نہیں کھیل پاتے کیونکہ کافی ٹاف جوب ہیں ان کی تو خیر آپ کو اس کا بھی جواب مل گیا ہے کہ یہ پرائیوٹ جوب کرتے ہیں اور انشورنس سرویر ہیں اس کے بعد آپ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی جو ایڈیٹنگ ہیں میرے چینل کی وہ کون کرتا ہے میری ویڈیوز کون بناتا میری ویڈیو میں خود ہی بناتی ہوں ابھی میں خود ہی بنا رہی ہوں ٹرائپوٹ میرے سامنے رکھا ہوئا ہے اور میں خود ہی بنا رہی ہوں اور ایڈیٹنگ میں خود کرتی ہوں اپلوڈ بھی میں خود کرتی ہوں ہاں اسٹارٹ میں میرے بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا تحسین کا میرے چینل بنانے میں بہت بڑا ہاتھیں بلکہ چینل ہی اس نے میرا بنا کے دیا تھا مجھے خیر چینل بنانا یا اس کو اتنا زیادہ مینج کرنا نہیں آتا یہ سب کام اس کا ہی ہوتا ہے کوئی زیادہ بڑا ایشو آتا ہے تو وہ خود اس کو جو ہے مو دے رہا ہوتا ہے ایڈر وائس ایڈیٹنگ سے لے کر اپلوڈنگ تک اور کمیٹس کو پڑھنا کمیٹس کا جواب دینا اور ایڈیٹنگ کرنا اور کونسی ویڈیو کب اپلوڈ کرنی ہے کونسی نہیں کرنی ہے سب کام میرا ہوتا ہے یہ سب سر کا درجہ وہ میرا ہے اور ایڈیٹنگ میں کونسی اپ سے کرتی ہوں ایڈیٹنگ میں کرتی ہوں کائن ماسٹر سے آپ کافی سارے سوال کے جواب آپ لوگ کے دماغ میں جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں ان کے یہ آ رہنگے کہ پھر وہ وارٹر مارک کیوں نہیں آتا تو اس کے لیے جو ہے پی کرا جاتا ہے ایڈی جو ہے میں پی کرتی ہوں میں اور یہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا جو لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا پھر جو جانتے ہیں کہ کتنا پی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ تین یا چار کچھ اس کے بیچ بیچ میں جو یہ پی ہوتا ہے کیونکہ میرے ازبینٹ دیتے تو مجھے اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں لیکن ہاں پی ہوتا ہے مجھے اتنا پتہ ہے موبائل میں کون سا یوز کرتی ہوں موبائل میں سیمسنگ کا استعمال کرتی ہوں اے سیونٹی ٹو اس کا میں نے آپ لوگ کو ویڈیو اس کی شیئر کری تھی لیکن پھر بھی ابھی میرے پاس جسینڈلی جو ہے کافی سوالات آ رہے کہ میں جو موبائل یوز کرتی ہوں وہ کون سا یوز کرتی ہوں وہ موبائل بہت اچھا تھا بہترین موبائل تھا اور کافی اچھے اچھی ویڈیوز میں نے اس موبائل سے دی تو اس لیے میں اس موبائل کو کبھی نہیں بھول سکتی اور اس کے بعد اب جو میں یوز کر رہی ہوں وہ میں سیمسنگ اس ایمجی ٹو استعمال کر رہی ہوں اور یہ مجھے میرے ہزبین نے گفت کر رہا تھا اس کی ویڈیو میں آپ لوگ کو دے چکی ہوں اچھا جی میں نے اپنا فیس ریبیل کیا اس کا بھی سوال آتا ہے میرے پاس کہ آپ پہلے اپنا آپ کو نہیں دکھاتی تھی لیکن اب دکھاتی ہیں تو اس کی جو وجہ ہے وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ مجھے کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی میرے نام پر فیک چینلز بن رہے تھے میرے نام کا جو ہے مسیوس کیا جا رہا تھا کیونکہ میں اپنا چینل نہیں دکھاتی تھی تو بہت سارے لوگ اس بات بات سے فائد اٹھا رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ماشاءاللہ سے سب کے ہی یوٹیوب چینلیں سارے یوٹیوبرز ہیں تو سب کے بیچ میں جب سب ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک ایسا بندہ جو اپنا آپ کو نہیں دکھا رہا ہوتا تو اس کو کوری ترنے میں یعنی کہ جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو اس کی کوریج کرنے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو بس یہ دیکھتے ہوئے اور پھر میں خود بھی کامفرٹیبل نہیں ہو پا رہی مجھے پتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے جو ہے کیمری کے آگیا آنا ہے اور کس طریقے سے نہیں آنا تو بس یہ وجہ تھی فیز ریویل کرنے کی اور فیز ریویل کرنے کے بعد پھر جو وہ فیک چینلز جو تھے جو میرے نام کا مسیوز کر کے میری تصویریں لگا رہے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ چھوٹا کے تصویریں لگا رہے تھے تو خیر اس سے پھر جان چھوٹی میری اور پھر میں بھائی خود ہی میں نے اپنا فیز ریویل کر کے بتا دیا کہ بھائی یہ میں ہوں اور میرا فیز ایسا ہے تو ان لوگ کے خیر موہ بھی بند ہوئے ان لوگ کے چینل بھی جو ہے وہ بند ہوئے کیونکہ کافی سارے لوگوں نے ریپورٹ بغیرہ کی تھی ان چینلز کی تو وہ بند بھی ہوئے تو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آنا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود کو دکھا کر یا خود اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ دکھا کر آپ اچھے طریقے سے آ سکتے ہو اپنی حدود میں رہ کر اپنی بانڈریز میں رہ کر آنے میں کوئی اسی کبھاہت نہیں کوئی اسی برائی نہیں ہے اور دیکھنا ایک چیز ہی ہوتی کہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھیں کہ جو عام روٹین میں تو فیز اپنا نہیں چھپا رہے ہوتی باہر مارکٹ میں لیٹس جا رہی ہیں یا پھر گھر میں آپ اس طرح ہی آپ پھر رہے ہو نا شرع پردہ تو آپ بلکل ہاں ان لوگوں کے لیے تو پھر بھی کہ جو مستقل شرع پردہ کرتے ہیں تو وہ تو نہ دکھائیں ویڈیو میں خود کو تو چلو ان کا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اب ایسی بھی خواتی ہیں جو کہ مارکٹس وغیرہ میں ایسی جاری ہوتی ہیں تو وہاں پہ پہ تو لوگ ان کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں تو خیر اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کسی ویڈیو میں آنے کے لیے آپ اپنے فیز کو کور کر لو اور کہیں جانے میں آپ اپنا فیز کھول کر ہی جا رہے ہو تو میں اس ویسے بھی کوئی شرع پردہ ہی نہیں کرتی ہوں یعنی کہ پورا اپنا فیز یہاں تک کا نکاب نہیں کوئی نہیں کرتی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت اعالا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اساق کرتے ہیں لیکن میں اس اثناء ہی ہی بس ہجاب ہوتے ہوں سے اشمارے ہوں تو اِس میں رہ کر ہی شرعب بنا رہی ہوتے ہوں اور اس میں خیر کوئی سے کبھاتز نہیں ہے کیونکہ میں اپنی ریل live میں اتنا ہی ہجاب ہوں میں اتنا ہی ہجاب کرتی ہوں ریل لائف میں تو پھر ایسے آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے مسئلہ ان کے لئے زیادہ ہوتا ہے کہ جو ریل لائف میں پورا ہجاب کرتے ہیں تو پھر ان کو آنے میں تھوڑا پروبلم ہوتا ہے تو یہ بات تھی اور اب آ جاتے ہیں بھئی اور ایک سوال مجھے یہ بھی آتا ہے کہ میرا جو گھر ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں دکھاتی ہوں جہاں میں رہتی ہوں یہ میرا اپنا ہے یا رینٹ کا ہے تو یہ سوال بہت زیادہ میرے چینل پر آتا ہے تو الحمدللہ سے یہ میرا اپنا گھر ہے یعنی کہ میرے سسرال جو ہے یہ میرا اپنا گھر ہے یہ رینٹ کا نہیں ہے الحمدللہ سے اور میں اوپر کے پوشن میں رہتی ہوں نیچے میرا سسرال ہے تو یہ ہماری ماشاءاللہ پوری ویڈنگ جو ہے وہ ہماری اپنی یعنی کہ ہمارا اپنا خود کا گھر ہے تو یہ سوال کا بھی میں نے اپنا جواب یہ دیا اب آ جاتے ہیں سب سے لاسٹ لیکن سب سے خاص جو سوال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ انڈ کتنا کرتی ہیں کماتی کتنا ہے آپ کو یوٹیوب کیا فائدہ دیتا ہے اور کتنا آپ کمال لیتی ہو تو اس کا جواب جو ہے سمپل سا میں دے دوں پہلی بات تو میں ایک کلیر کر دوں کہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے یوٹیوب کی کہ یوٹیوب نے منع کر رکھا یا ایسا کر رکھا ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ صرف جھوٹ ہے میں کہہ دوں کھلیر فاظوں میں تو صرف جھوٹ ہے کہ یوٹیوب کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اس نے منع کیا لیکن ہاں ایک اخلاقی طور پر دیکھا جائے یا ایک ویسے دیکھا جائے تو کوئی اپنی پروپر سیلری نہیں بتاتا اپنی تنخواہ کون بتاتا ہے کوئی بھی نہیں بتاتا آپ دنیا میں کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ گول مول کر گئی بات کرے گا کبھی بھی کوئی اپنی سیلری پروپر نہیں بتاتا اور یوٹیوب کا دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک جیسی ب کم بھی نہیں ہے ہر مہینے چینج ہوتی رہتی ہے کبھی زیادہ کبھی کم کبھی بہت کم کبھی بہت زیادہ اس طریقے سے تو یہ تو اپنے کامپر بیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کا کام جوہے کر رہے ہیں اور کیسے ہم محنت کر رہے ہیں تو ایسی تو خیر پالیسی نہیں ہے کہ یوٹیوب میں منع کر رہا ہے اور ہم نہیں بتا رہے تو تو اس کوئی بات نہیں کروں گی یوٹیوب میں کوئی منع نہیں کر رہا لیکن جو ایکچول جو انکم ہے وہ تو خیر کوئی نہیں بتاتا لیکن بس میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ہاں میں اتنا ارن ضرور کرتی ہوں کہ اگر میں باہر نکل کر کوئی جوب کروں گی کہیں اچھے سے اچھی جگہ بھی تو وہاں سے جتنی مجھے سیلوری یا میرا جو سیلوری پیکج ہوگا جو مجھے ملتا ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے مجھے گھر بیٹے مل جاتا ہے بائزت طریقے سے اور آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیار دیتے ہو اتنی محبت کرتے ہیں اتنا پیارا ہمارا ایک کنیکشن بن چکا ہے کہ اب ہم سے رہا بھی نہیں جاتا مجھ سے تو میں اپنے سچی بتاؤں کہ میری یہ ضرورت نہیں میرا یہ شوق ہے مجھے اب ایک محبت ہو چکی ہے اپنے چینل سے مجھے کہلیں کہ میری فیملی میمبر کی طرح جو ہے نا میرا چینل میرے ساتھ چلتا ہے جیسے مجھے اپنی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے اپنے شہر کی پرواہ ہوتی ہے اپنے سے جڑے رشتوں کی پرواہ ہوتی ہے ایسی مجھے اپنے چینل کی بھی پرواہ ویسے ہی ہوتی ہے اور انسان دیکھیں زندگی میں کامیاب بھی تب ہی ہوتا ہے جب اپنے کسی بھی کام سے نا پورا جب لویل ہوتا ہے نا تو وہ کامیاب ہوتا ہے تو بس اپنی سچے دل سے اور اپنی لویلیٹی کے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیتا ہے اور کامیابی بھی دیتا ہے لیکن بس مقصد کبھی بھی کسی کو نیچے دکھانے کا نہ ہو کبھی بھی کسی کو آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا کبھی بھی نہ اگر یوٹیوب پہ آپ آ رہے ہو میں ان نئے یوٹیوبرز کے لیے بات کر رہی ہوں جو یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی نہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں ہمیشہ ان کو دیکھیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے چینل گروہ کرنے میں آپ کو اپنے چینل چلانے میں کافی آسان ہی رہے گی اور آپ کبھی بھی جو نہ افسردانی ہوں گے کبھی بھی آپ نہ امید نہیں ہوں گے اور بقاعدہ آپ کے اندر ایک جو ہے نا پوزیٹیویٹی آئے گی جب آپ اپنے سے نیچے یا اپنے برابر والوں کو دیکھیں گے اگر اب میں ہوں اگر میرے ویوز آتے ہیں میرے ویوز آتے ہیں اور اگر اپنے سے اوپر ملین والوں کو دیکھوں گی تو میرے اندر ایک اگٹیویٹی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آ جائے اور کیا پتا میں اللہ نہ کرے میں نا امید بھی ہو جاؤں یا میں کچھ جالی سی بھی مجھ میں آ جائے اللہ نہ کرے ویسے تو میں بہت بچتی ہوں ان کی اسے کہ میں کبھی بھی کسی کو دیکھ کے حرصہ ہوں اور نہ کبھی کسی کو دیکھ کے کوئی ایسی چیز کروں اللہ تعالی نے دیکھے سب کو دیا ہوا ہے کم زیادہ تقسیم اس کی مرضی ہے لیکن کبھی بھی کسی کو دیکھ کر بس حسد نہ کریں تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ لوگ کے جو چند سوالات ان کے جوابت دینے میں کامیاب ہوئی ہوں گی اور کچھ کیونکہ سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی تو بس میں اس سطح لمبی اس ویڈیو کو نہیں کرنا جاتی تو اس ویڈیو کا میں یہاں ہی آئند کرتی ہوں ملتے ہیں نیس لوگ میں اور بھی کوئی سوالاتے ہیں تو آپ لوگ مجھے وہ سوالات بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر میں دوبارہ کیو این اپنا بنا کر ان سوالات کے جواب بھی آپ لوگ کو دوں گی اور سچی سچی دوں گی کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا کوئی اس میں غلط بیانی نہیں ہوگی تو خیر امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مزے میں رہیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں ملتے ہیں نیس لوگ میں ایک نئے جو ہے پوزیٹیویٹی کے ساتھ نئی دعاوں کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تو خیر اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ